اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ہریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے ہوش ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو اینادر بلوگ آج کا بلوگ بھی صبح سے سٹارٹ کر رہی ہوں کہ بچے سکول کے لیے ہو گئے تھے تیار اور میں انہیں نہ ادھر بنا کے دے رہی ہوں ناشتہ صبح کے ٹائم نہ اکثر سب بھی بچے بڑے روتے دھوتے ہی کھاتے ہیں ہوش ہو کے نہیں کھاتے ہیں لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں چلو تھوڑا بہت بندے نے کھایا ہونا تو تھوڑی سی انرجی رہتی ہے پہلے بریڈ وغیرہ کھا لیتے تھے لیکن آج بریڈ نہیں تھی تو پھر میں نے ان کو پراتھائی بنا دیا تھا انڈے کے ساتھ جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک شیئر اور کمنٹ بھی لازمی کیا کریں جیسے بچے سکول گئے ہیں ہلکی ہلکی سی بارش سٹارٹ ہوگی اور میں نے شکر کیا کہ جب وہ چلے گئے ہیں تب بھی بارش ہوئی ہے کیونکہ اگر بارش رہتی نا اسی طرح جس طرح باد میں تیز ہوگی تو بچوں کا سکول جانا مشکل ہو جانا تھا کہ اتنی تیز باد میں بارش آگئی تھی پہلے ہلکی ہلکی سٹارٹ ہوئی اس کے بعد مطلب طوفانی بارش ہوئی ہے نا جس کو بولتے ہیں وہ سٹارٹ ہوگی تھی میں نے مشیل لگا دی تھی کپڑے دونے والے تھے اور پھر میں بیٹھ کے تھی ہلپر کا انتظار کر رہی تھی اور بارش آپ دیکھیں پانی کس طرح جا رہا ہے بارش کا بہت تیز بارش تھی باد میں تھوڑی دیر کے لیے بارش رکھی تھی اور میں نے شکر کیا کہ ہلپر بھی آگئی ہے اس کے بعد جو طوفانی بارش ہوئی ہے نا لگا تا دو دھائی گھنٹے تک بہت زیادہ بارش ہوتی رہی ہے موسیقی ادھر میں گراج میں کھڑی تھی اور گراج کے اندر تک چوانہ بارش آ رہی تھی کہ اتنی وہ موسلا دھار بارش تھی موسیقی 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 کمپیٹ کرنے کے بعد مجھے بنانا تھا دوپیر کے لیے کچھ اور ہم پڑے ہوئے تھے میں نے کہا لنے کے اندر پکوڑے یا جن کے بنا لیتی ہوں تو ان کو میں نے کٹ کیا تھا اور پالک تو تھی نہیں تو پھر میں نے بس بیسن ڈالا اور اس میں جو بیسک مسالے ہیں وہ ڈالے ہاں میں نے میتھی تھوڑی سی زیادہ ڈال دی اس سے جو ہے بڑے مزے کے پکوڑے بن گئے تھے اور کھانے میں مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں کیا بنا ہوں پھل حال ابھی تو بس میں بیسن جو انب کیار کر رہی ہوں پکوڑوں کے لیے دوڑا ہی گنٹے نا بارش برسنے کے بعد موسم جوانا اچھا ہو گیا تھا بعد میں بڑی ہی چھنڈی ہوا چال رہی تھی اور یہ میں باہر آئی تھی میں نے کہا میں تھوڑ سی کلیپ اس کی بھی بنا لیتے ہیں لیکن آسمان جوانا بھی ساف نہیں تھا لگ رہا تھا کہ دوبارہ بارش ہوگی لیکن بعد میں بارش نہیں جو ہونی تھی وہ بس ہو چکی تھی اور کھانے میں میں نے کہا میں جنوال اپلاو بنا لیتی ہوں ہم نا بس ایسے ہی ہیں چکن کو زیادہ پسند نہیں کرتے دالوں اور سبجیوں پر جو ہے نا ہماری زیادہ کانسنٹریشن ہوتی ہے اور بچے بھی وہی ہوش ہو کے کھاتے ہیں تو یہ جھٹ پر سے میں نے بنا لیا تھا جنوال اپلاو اور یہاں بنا ایک اور بات میں کرنا چاہوں گی جو سلمہ یاسین لاغز ہیں نا ان کی رات میں میں نے لائیو دیکھی ہے ہمارے ایک بھائی ہیں ڈیلی ولاگز فرام سلواکیا تو ان کی لائیو میں وہ آئی ہوئی تھی حالانکہ بہت ساری افواہیں جو ہیں نا وہ پھیہ رہی تھی کہ جی ان کے حضبین کو انہوں جو سلمہ یاسین ہے ان کے حضبین نے نا سلمہ یاسین کو کمرے میں بند کر کے رکھا ہوا ہے یہ وہ سارا کچھ لیکن کل میں نے جو ان کی لائیو دیکھی نا وہ کانفیڈنٹ تھیں اور مطلب بلکل نہیں لگ رہا تھا کہ ان پر کوئی ظلم ہو رہا ہے لیکن جو بھی ان کے ساتھ ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے اور اتنی وہ مطلب نہیں ہے کہ جو اپنے حضبین سے اس طرح پریشرائز ہوں گی اور حضبین ان کو کمرے میں بند کر دیں گے اگر وہ اتنی کانفیڈنٹ آنا ہوتی تو اس ایشو پہ آکے وہ یوٹیوب پہ بات ہی نہ کرتی لیکن انہوں نے ایک اچھا کیا ہے کہ ستارہ یاسین کا جو نا چہرہ انہوں نے سب کے سامنے لے کے آئیں گے وہ اور ستارہ یاسین کے بارے میں بھی یہاں پہ میں بات کروں گی کہ مطلب انہیں پروائی کوئی نہیں ہے ان کی انسٹا پہ میں دیکھ رہی تھی ان کی سٹوریز ان کی جو پکس پہ لگا رہی ہیں انسٹا پہ مطلب جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے کس طرح کی ہے ستارہ مجھے تو سمع نہیں آ رہی سلمہ اور ستارہ جو ہے نا بلکل مطلب کے اپوزٹ ہے کہ سلمہ بہت ہی شائد اور بہت اچھے کردار کی مجھے لگتی ہے سلمہ جو ہے اور ستارہ کے بارے میں مجھے کوئی سمجھ نہیں اور اس کے بارے میں بلکل بھی بات بھی نہیں کرنا جاؤں گی اور میری اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ لپاک سلمہ یاسین کو حمد دے حوصلہ دے اور ان کی جو طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کو صحت دے تندرستی دے مسئلہ پاک ہر معاملے میں ان کا سلمہ یاسین کا حامی و ناصر ہو اور یہاں پہ میں نے بلو بھی بنا لیا ہے چنو والا اور پکوڑے بھی جو ہے نا بلکل بھی میں نے بنا لیا ہے پکوڑے پتہ میں کیوں بنا لیتی ہوں جب ہوتا ہے موسم اس طرح کا کیونکہ بچے جو ہے نا ان میں ہوتی ہے کریونگ جب ہم اتنے تھے نا اس ایج میں ہمیں بھی کریونگ ہوتی تھی تو جب گھر میں ان کی کریونگ پوری نانا ہو تو وہ پھر باہر مومہ ہرتے تو مجھے اس چیز سے بڑا ڈر لگ کیونکہ جو باہر کا گھی ہوتا ہے نا وہ quality wise تو اچھا نہیں ہوتا اور ویسے بھی پتہ نہیں مطلب کیا کیا وہ بنا کے دے دیتے ہیں اور ہم جو گھر میں اپنا آئل یوز کرتے ہیں نا وہ اس میں half canola اور half olive oil mix ہوتا ہے نا وہ والا آئل یوز کرتے ہیں اسی لئے تو جو بھی ہم چیز fry کرتے ہیں نا بہت زیادہ آئلی نہیں ہوتی ہے مطلب ایسے ہوتا جیسے کسی نے نچوڑ کے آئل اس میں سے نکال دیا ہو اور ابھی ہے دو بجے کا ٹائم بچے سکول سے آنے والے تھے اور اب دیکھیں موسم بلکل صاف ہو گیا ہو ہے اس کے بعد پھر میں نے کوئی کلپ نہیں بنائی کیونکہ بچے جب آ جاتے ہیں پھر میں مصروف ہو جاتی ہوں پھر مجھے یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے کلپ بنانی ہے تو ابھی چار بجے تھے تو میں نے اس طرح کو پڑھنے کے لیے بٹھایا اور ساتھ ہی میں نے موبائر رکھا ہوا تھا ہینڈ فری لگا کے نا میں دیکھ رہی تھی در ڈراما کیونکہ اسی طرح ساری اکٹیوٹیز ساتھ ساتھ ہوتی ہیں بچوں کو دیکھنا گھر کو دیکھنا اور ویڈیوز بنانا ویڈیوز اپلوڈ کرنا اور اپنے لیے بھی ٹائم نکالنا کے ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے کوئی ڈراما وغیرہ دیکھ لینا میں بس ادھر ہی سٹار بھارت پر جانا ایک آدھر ڈراما دیکھ لیتی ہوں ڈراما وغیرہ دیکھنے کا ٹائم بھی نہ مجھے کبھی کبھی ملتا ہے ہر روز نہیں ملتا پھر مجھے جب ٹائم ملتا ہے پھر میں دو تین اپیسوڈز ہی کٹھا ہی ایک دین میں ہی دیکھ لیتی مغرب خیالزان سے کچھ تھیر پہلے اس وقت کام ہتم ہویا ہے کیونکہ ابھی وہ ایٹ کلاس میں اظہر ہے کلاس بڑھی ہے تو اس کو کام بہت زیادہ سکول سے مل جاتا ہے تو میں نے پڑھی یہ نماز اور ادھر ہی کروں گے اپنی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں میلو می نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ